سو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرو موٹیف فورس اینڈ پوٹینشل ڈیفرنس تو ہم سٹڈی کریں گے کہ الیکٹرو موٹیف فورس کیا ہوتی ہے اور الیکٹرو موٹیف فورس اور پوٹینشل ڈیفرنس ان دونوں ٹرمز کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ کہاں پر لائے کرتا ہے تو الیکٹرو موٹیف فورس کو ہم شارٹ فارم میں سمپلی ای 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 ف سے شو کرواتے ہیں تو ای 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 پر ہوتا ہے جیسا کہ اس سیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیل میں یہ جو کیپ والا ٹرمینل ہے یہ پازیٹیو ٹرمینل ہے یہاں پر مینشن بھی ہے اور جو بالکل فلیٹ ٹرمینل ہے وہ کونسے ٹرمینل ہے نیگٹیو ٹرمینل ہے تو ہم نے کیا کیا اس سیل کے ساتھ ایک لوڈ ریزسٹر جس کی ریزسٹنس آر ہے اس کو کنیکٹ کر دیا لوڈ ریزسٹر کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جس کو آپ اس بیٹری یا اس سیل کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تاکہ آپ اس ڈیوائس کو رن کروا سکیں اسی ڈیوائس کا نام کیا ہے ہمارے پاس لوڈ ہے فار اگزمپل میں اس جو ہے وہ سیل کے ساتھ کوئی الی ڈی لائٹ ایمٹنگ ڈائوڈ کنیکٹ کر دیتا ہوں تو وہ الی ڈی ایزا لوڈ ریزسٹر کام کرے گی کوئی فین ہے کوئی ڈی سی موٹر ہے کوئی بلب ہے کوئی بھی چیز یہاں پر کیا کر دیتا ہوں اٹیج کر دیتا ہوں اور اسی ڈیوائس کو میں کیا کہوں گا لوڈ ریزسٹر کا نام دوں گا تو اب کیا ہوگا جیسے ہی ہم اپنی اس بیٹری کے ساتھ ایک لوڈ ریزسٹر کو اٹیج کریں گے تو ہمارے پاس جو کنونشنل کرنٹ ہے یعنی کہ کرنٹ ڈیوز تو پازیٹیو چارجز وہ ہائی پوٹینشل تو لو پوٹینشل ہمارے لوڈ ریزسٹر میں سے فلو کرنا سٹارٹ کر دے گا اب ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ کرنٹ جو ہے ایکچلی وہ فلو آف چارجز کا نام ہے تو بیٹری کا جو کام ہے ہمارے سرکٹ میں ایکچلی وہ کیا ہوتا ہے جس طرح سے ایک پمپ یا ایک موٹر وہ کیا کرتی ہے پانی کو کم ہائٹ سے اٹھاتی ہے اور اسی پانی کو زیادہ ہائٹ تک جو ہے وہ لے کر جاتی ہے اب یہاں پر کم ہائٹ کو آپ الیکٹریکل سرکٹ کے اندر لو پوٹینشل کنسیڈر کریں اور زیادہ ہائٹ کو آپ ہائی پوٹینشل جو ہے وہ کنسیڈر کریں تو بیٹری کا بالکل یہی کام ہوتا ہے بیٹری کا کام ہوتا ہے ہمارے چارجز کو لو پوٹینشل سے پک کرنا اور ان کو ہائی پوٹینشل کی اوپر پیج دینا یعنی کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ ایکچلی ورک کرتی ہے ہمارے چارجز کی اوپر کیوں ورک کرتی ہے کیونکہ لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل چارج خود بخود موو نہیں کرے گا بلکہ ہماری بیٹری کو اس کی اوپر ورک کرنا پڑے گا بیٹری کو کیا کرنا پڑے گا ان چارجز کو کچھ نہ کچھ انرڈی پروائیڈ کرنی پڑے گی تو مثال کے طور پر میں یہاں پر کنونشنل کرنٹ کی بات کر رہا ہوں پازیٹیو چارجز کی بات کر رہا ہوں تو کیا ہوگا یہاں پر کہ ایک فار ایزمپل ہمارے پاس پازیٹیو چارج ہے وہ پازیٹیو چارج یہاں سے ریپیل ہوا یعنی کہ بیٹری نے کیا کیا پازیٹیو چارج کو انرڈی پروائیڈ کی وہ پازیٹیو چارج انرڈی کو لیتا ہوا ہمارے سرکٹ میں فلو کرتا ہوا جب لوڈ ریزسٹر میں سے پاس کرے گا تو وہی انرڈی جو اس چارج نے اس بیٹری سے گین کی تھی وہی انرڈی کیا کرے گا وہ چارج یہاں پر اس لوڈ ریزسٹر کو ٹرانسفر کر دے گا اور یہاں پر آپ نے جو بھی کنیکٹ کیا ہوا ہے جو بھی ڈیوائیس ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے گی اب اپنی انرڈی اس لوڈ ریزسٹر کو دینے کے بعد یہ چارج اس کی طرف آئے گا لو پوٹینشل کی طرف یعنی کہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف جو ہے وہ واپس آئے گا اب اس چارج نے لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل خود بخود نمو نہیں کرنا تو بیٹری کیا کرے گی بیٹری اب اس چارج کو انرڈی پروائیڈ کرے گی اور چارج اس انرڈی کو لیتا ہوا لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل کی طرف کیا کر جائے گا جمپ کر جائے گا اگین وہی انرڈی لیتا ہوا چارج ہمارے لوڈ ریزسٹر میں سے پاس کرے گا لوڈ ریزسٹر کو انرڈی پروائیڈ کرے گا اب اس چارج کے پاس کوئی انرڈی نہیں ہے کیونکہ وہ لوڈ ریزسٹر کو دے چکا ہے اب وہی چارج اگین لو پوٹینشل کی طرف آئے گا بیٹری پھر کیا کرے گی اس چارج کی اوپر ورک کرے گی یعنی کہ اس چارج کو انرجی پروائیڈ کرے گی اور وہ چارج پھر لو پوٹینشل سے ہائی پوٹینشل کی طرف موو کر جائے گا اور اسی طرح سے ہمارے پاس چارج تب تک فلو کرتا رہے گا جب تک ہماری بیٹری کی جو ای ایم ایف ہے وہ زیرو نہیں ہو جاتی اب مثال کے طور پر ہمارے اس سرکٹ کے اندر جو چارج فلو کر رہا ہے وہ کتنا ہے ون کولم کا چارج ہے یعنی کہ جو کرنٹ فلو کر رہا ہے کرنٹ کیا ہوتا ہے فلو آف چارج تو جو چارج فلو کر رہا ہے فار اگزامپل ڈیل کیوں وہ ہمارے پاس ہے ون کولم تو اب ہم یہاں سے EMF کو جہاں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کیا کہ EMF actually ہمارے پاس ہوتی ہے energy supplied by the battery to a unit positive charge ایک unit positive charge یعنی کہ one coulomب کے charge کو ہماری بیٹری کتنی انرجی supply کر رہی ہے کتنی انرجی provide کر رہی ہے that work done per unit charge is called EMF of the battery یا اس کو آپ ایک اور طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ڈیل کیوں کو میں کس ریپلیس کر سکتا ہوں ون کولم سے کیونکہ ہم یونٹ چارج کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو ای 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 جو ہے وہ کس کے برابر آ جائے گی انرجی سپلائڈ کے برابر آ جائے گی تو یاد رکھئے گا کہ بے شک ہمارے پاس ای 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 اس یعنی کہ الیکٹرو موٹف فورس اس کو فورس کا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں لیکن ایکچول میں یہ فورس نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر آپ اس کی ایکویشن دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس ورک ڈن پر ایونر چارچ اور ورک کو ہم کس میں مجر کرتے ہیں جعول میں چارج کو کس میں میر کرتے ہیں کولم میں تو جول پر کولم یہ کس کی ایکول ہوتا ہے یہ تو وولٹ کی ایکول ہے آپ الیکٹرک پوٹینشل کی دیفینیشن میں یہ سٹیڈی کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس جو الیکٹرو موٹی فورس ہے اور جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے ان دونوں کے یونٹس جو ہیں وہ بلکل کیا ہیں سیم ہیں دونوں کے یونٹس جو ہیں وہ وولٹ ہی ہیں تو یاد رکھئے گا کہ الیکٹرو موٹی فورس کو نیوٹن میں میر نہیں کرنا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فورس ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ نیوٹن میں میر کریں گے بلکہ اس کو ہم وولٹ میں ہی میر کریں گے اب ایک اور ڈیفینیشن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس ڈیفینیشن کو بھی ہم آگے جا کر جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہمارے پاس جو الیکٹرو موٹی فورس ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنسی ہوتا ہے لیکن کنڈیشن صرف کیا ہے کہ جب ہم اپنے سیل میں سے جب ہم اپنی بیٹری میں سے کسی طرح کا کوئی کرنٹ ڈرا نہیں کر رہے ہوتے کسی طرح کا کوئی کرنٹ نہیں لے رہے ہوتے تو جب میں اسی سیل کے اکراز ایک وولٹ میٹر کو کنیکٹ کرتے ہوئے اس سیل کے دو ٹرمینلز کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس مجر کروں گا تو اسی پوٹینشل ڈیفرنس کو ایکشلی میں نام کیا دوں گا ای 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 اف کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک سیل ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا میں اس سیل سے کوئی کرنٹ لے رہا ہوں کوئی چیز ہی اٹیج نہیں ہے اس کے ساتھ تو میں اس سیل میں سے کسی طرح کا کوئی کرنٹ را نہیں کر رہا تو اگر میں اس سیل کے دونوں ٹرمینلز کے ساتھ وولٹ میٹر کو اٹیج کر دوں تو وولٹ میٹر ان دونوں ترمینلز کے درمیان جس پوٹنشل ڈیفرنس کو مجر کرے گا ایکچولی اسی پوٹنشل ڈیفرنس کا نام کیا ہوگا ای 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 ایف آف دس سیل ہوگا تو اس لئے ہم ای 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 ف کو اس طرح سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اب اس کو آئیے ہم تھوڑا اور جو ہے وہ ڈیپلی سٹڈی کرتے ہیں بیٹری یا سیلز چارجز کو جو انرجی پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں سیل یا بیٹریز وہ انرجی کہاں سے لیتے ہیں تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے سورسز آف کرنٹ کو سٹڈی کیا تھا تو وہاں پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیلز یا بیٹریز کے اندر جو کیمیکل رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں انہی کیمیکل رییکشنز کی وجہ سے ہمارے سیل یا بیٹریز ہمیں آوٹ پوٹ کی اوپر الیکٹریکل انرجی پروائیڈ کرتے ہیں جانہی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیل یا بیٹریز ایکچولی کنورٹ کرتے ہیں کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں اور پھر اس الیکٹریکل انرجی کو ہمارے سیل یا بیٹریز ہمارے چارجز کو جو ہیں وہی الیکٹریکل انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اور چارجز اسی الیکٹریکل انرجی کو گین کرتے ہوئے ہمارے لوڈ ریزسٹر میں سے پاس کرتے ہیں اور پھر اس الیکٹری کا لینرگی کو وہاں پر اس لوڈ ریزسٹر کے اکراس کیا کر دیتے ہیں ڈراب کر دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں ای 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 کو اور زیادہ ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ٹرم یہاں پر ڈیفائن کر لیتے ہیں جو کہ ہے انٹرنل ریزسٹنس آف آ سیل ابھی تک ہم یہی جو ہے وہ سیمبل بناتے آ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ سیل کا جو ہے وہ ایک سیمبل ہے لیکن آج ہم کیا دیکھیں گے کہ سیل کی یا بیٹری کی اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریزسٹنس ہوتی ہے کس طرح سے فار اگزامپل یہ میرے پاس کوئی بھی ایک جو ہے وہ سیل ہے یہ میرے پاس والٹا میٹر ہے اس والٹا میٹر کے اندر ہم نے کوئی بھی ایک الیکٹرو لائٹ یعنی کہ کوئی بھی کنڈکٹنگ سلویشن جو ہے اس کو فل کی جا ہوا ہے دو ہمارے پاس الیکٹروڈ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو پازیٹیو ہوگا اس کو ہم اندر کا نام دیں گے اور جو نیگٹیو ہوگا اس کو ہم کیتھوڈ کا نام دیں گے یعنی کہ جیسے سیل کا یہ ٹرمینل پازیٹیو ہے تو ایکشلی سیل کی اگر ہم انٹرنل جو ہے وہ کنسٹرکشن دیکھیں گے تو یہ وہ پازیٹیو الیکٹروڈ ہے جس کو ہم یہاں پر پازیٹیو ٹرمینل سے شو کروا رہے ہیں اور یہ وہ نیگٹیو الیکٹروڈ ہے جس کو ہم یہاں پر اس راڈ سے جو ہے وہ شو کروا رہے ہیں اور اس سیل کے ساتھ جس لوڈ ریجسٹر کو ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے وہ یہ لوڈ ریجسٹر ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنونشنل کرنٹ جو ہے وہ ہائیو پوٹینشل سے لو پوٹینشل کی طرف فلو کر رہا ہے یہاں پر بھی جو کنونشنل کرنٹ ہے وہ ہائیو پوٹینشل تو لو پوٹینشل ہی فلو کر رہا ہے لیکن جب یہی پازیٹیو چارجز بیٹری کے یا سیل کے نیگٹیو ٹرمینل پر پہنچیں گے تو بیٹری ان پازیٹیو چارجز کو انرجی پروائیڈ کرے گی اور پھر یہ پازیٹیو چارجز سیل کے اندر نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل موو کریں گے اگر آپ سیل کے اندر دیکھیں تو جو پازیٹیو چارجز ہیں وہ نیگٹیو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل موو کریں گے اور یہیں پر وہ پراسیس ہو رہا ہے جب ہماری بیٹری ان چارجز کو کیا کر رہی ہے انرجی پروائیڈ کر رہی ہے تب ہی تو یہ پازیٹیو چارج اس پازیٹیو انوڈ کی طرف یا اس پازیٹیو الیکٹروڈ کی طرف کیا کر رہا ہے موو کر رہا ہے ادھر وائز تو پاسیبل نہیں ہے کہ یہ پازیٹیو چارج جو ہے وہ اس پازیٹیو پلیٹ کی طرف جو ہے وہ موو کرے تو یہاں پر وہ پراسیس ہو رہا ہے سیل کے اندر یہاں پر یہ الیکٹرو لائٹ یا ہمارا جو سیل ہے وہ اس پازیٹیو چارجز کی اوپر ورک کرے گا اتنی انرجی اس کو پروائیڈ کرے گا کہ یہ پازیٹیو چارجز چارج جو ہے کہ اس پازیٹیو الیکٹورڈ کی طرف کیا کر سکے موو کرے جب پازیٹیو الیکٹورڈ کی طرف موو کر جائے گا اس پازیٹیو چارج کے پاس انرجی آ جائے گی پھر اس انرجی کو لیتا ہوا یہ پازیٹیو چارج لوڈ ریزسٹر میں سے پاس ہوگا اور اپنی انرجی کیا کرے گا اس لوڈ ریزسٹر کو ٹرانسفر کر دے گا اور پھر نیگٹیو ٹرمینل کے پاس آئے گا پھر نیگٹیو سے پازیٹیو کی طرف جانے کے لیے ہماری بیٹری پھر اس کی اوپر ورک کرے گی پھر اس کو انرجی پروائیڈ کرے گی بارہار یہ سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے چلتا رہے گا اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہی پازیٹیو چارج جب یہی پازیٹیو چارج اس نیگٹیو الیکٹروڈ سے پازیٹیو الیکٹروڈ کی طرف موو کرتا ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرنٹ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کنڈکٹنگ سلوشن ہے تو فلو آف چارجز مطلب کرنٹ کہیں آپ نام دیکھ سکتے ہیں تو جب کرنٹ ہمارے پاس اس لو پوٹینشل سے یا اس نیگٹیو الیکٹروڈ سے ہائی پوٹینشل یا اس پازیٹیو الیکٹروڈ کی طرف موو کرے گا تو یہ جو الیکٹرو لائٹ موجود ہے یہ الیکٹرو لائٹ کیا کرے گا ان چارجز کو یا اس کرنٹ کو کچھ نہ کچھ ریزسٹنس جو ہے وہ آفر کرے گا اور اسی ریزسٹنس کا نام ہمارے پاس کیا ہے انٹرنل ریزسٹنس آف دا سیل تو انٹرنل ریزسٹنس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں ایٹیوز دا ریزسٹنس آفرڈ بائی دا الیکٹرو لائٹ ایٹیس دا ریزسٹنس آفرڈ بائی دس فلیویڈ آفرڈ بائی دس کنڈکٹنگ سولیوشن آفرڈ بائی دس الیکٹرو لائٹ انسائیڈ دا سیل سیل کے اندر بیٹوین ٹو الیکٹروڈ ان دو الیکٹروڈ کے درمیان اس کالڈ انٹرنل ریزسٹنس اور انٹرنل ریزسٹنس کو ہم سمال آر سے شو کروائیں گے اور یاد رکھئے گا کہ اس سمال آر کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اس لیے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ انٹرنل ریزسٹنس کیا ہوتی ہے تو یہاں پر ابھی میں اس انٹرنل ریزسٹنس کو جو ہے وہ ساتھ لے کر ہی چلوں گا تو اب اگر میں نے ایک سیل کا سیمبل جو ہے وہ ڈرا کرنا ہو تو صرف میں ہائی پوٹینشل اور لو پوٹینشل کوئی شو نہیں کرواؤں گا یعنی کہ صرف اپنے سیل کے جو ہیں وہ دو ٹرمینلز کو شو نہیں کرواؤں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک ریزسٹنس کو بھی شو کرواؤں گا جو کہ اس سیل یا اس بیٹری کی انٹرنل ریزسٹنس کو شو کروائے گی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک ای ایم ایف کا جو ایکسپریشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا تو کنسیڈر کریں کہ یہ میرے پاس ایک سیل ہے یہ اس سیل کی ای ایم ایف ہے اور یہ اس سیل کی کیا ہے اپنی انٹرنل ریزسٹنس ہے اس سیل کے ساتھ میں نے کیا کیا ایک لوڈ ریزسٹر کو اٹیش کر دیا اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریڈ کلر میں اور اس وولٹ میٹر کو میں نے کیا کیا جو ٹرمینل اے ہے سیل کا اور جو ٹرمینل بی ہے سیل کا ان دو ٹرمینلز کے اقراز میں نے کیا کیا وولٹ میٹر کو کنیکٹ کر دیا آپ کو بتا ہے کہ سرکٹ میں جب ہم نے پوٹینشل ڈیفرنس کو میر کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں وولٹ میٹر کو ہمیشہ پیرلل میں کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیا کیا وولٹ میٹر کو پیرلل میں کنیکٹ کر دیا اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اس لوڈ ریزسٹر آر میں سے جو کرنٹ آئے ہے وہ کتنا فلو کر رہا ہے تو ہم ایزی لی اہم سلا کو یوز کرتے ہوئے اس کرنٹ کی ویلیو کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اہم سلا کے اکارڈنگ کرنٹ کس کی ایکول ہوگا آئی ایز ایکول ٹو وی ڈیوائیڈ بائی آر یہاں پر وی نہیں ہے بلکہ ہم اپنے بیٹری کی ای 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 ایف کو کس سے شو کروا رہے ہیں ای سے تو میں وی کو کس سے ری پلیس کر دوں گا ای سے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سیریز سرکٹ ہے اس سیریز سرکٹ کی جو ٹوٹل ریزسٹنس ہوگی وہ کتنی ہوگی سمال آر پلس کیپیٹل آر تو ہمارے پاس یہاں پر ٹوٹل ریزسٹنس آ جائے گی سمال آر پلس کیپیٹل آر یہاں سے اگر آپ اس ای کو سیپریٹ کریں یعنی کہ کراس ملٹیپلیکیشن کریں تو آئی جو ہے وہ اس آر کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگا اور اس سمال آر کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہوگا اب یہاں پر یہ جو ای ہے that is ای 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 آر ہے آئے آر that is the terminal potential difference جس کو میں وی ٹی سے شو کرواؤں گا terminal potential difference کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس وہ potential difference ہے جو ہماری اس بیٹری یا سیل کے دو terminals کے درمیان exist کر رہا ہے یعنی کہ جو وولٹ میٹر actually ہمیں ریڈنگ یہاں پر شو کروائے گا وہ ریڈنگ ہمارے پاس کیا ہوگی وہی تو terminal potential difference ہوگا جہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا potential difference in between point a and point b ہوگا اتنا ہی potential difference ہمارے پاس اس resistor کے اقراز بھی اپیئر ہوگا کیونکہ اس resistor کے جو دو terminals ہیں اور اس بیٹری کے جو دو terminals ہیں وہ کیا ہیں ایک پوائنٹ کی اوپر بالکل کامل ہیں تو چاہے تو آپ اس کو potential difference across the resistor بولنے اس آئی آر کو اور چاہے تو اس کو terminal potential difference کا نام دینے terminal potential difference means it is the potential difference between two terminals of this cell اور یہاں پر جو small IR ہے یہ کیا ہے that is the potential difference or voltage drop across the internal resistor تو ای 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 میں وی ٹی ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس کو سیپریٹ کروں تو وہ میرے پاس ایکوال آ جائے گا ای مائنس آئی آر کے اب ذرا غور سے دیکھئے گا اب ہم پوٹینشل ڈیفرنس اور ای ایم ایف میں جو فرق ہے اس کو بیان کرنے لگے ہیں اب یہ وہی سرکیٹ ہے میرے پاس سیم ٹو سیم لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سرکیٹ کو کیا کیا یہاں پر میں نے سرکیٹ کو اوپن کر دیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس سرکیٹ کے اندر کیا کسی طرح کا کوئی کرنٹ فلو کر رہا ہے ظاہری سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس سرکیٹ اوپن ہے تو کسی طرح کا کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا اب جب کرنٹ ہمارے پاس زیرو ہے تو دیکھیں جب میں یہاں پر آئے کو زیرو پڑ کروں گا تو ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس کس کی کون آ جائے گا ای 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 آف دا سیل کے برابر ہی آ جائے گا یعنی کہ اب جو وولٹ میٹر ہمیں ریڈنگ شو کروائے گا وہ پوٹینشل ڈیفرنس اکراس ریزسٹر کی ریڈنگ نہیں ہوگی کیونکہ ریزسٹر کے اکراس تو پوٹینشل ڈیفرنس آئے آر تب ہی آئے گا جب آر میں سے کوئی کرنٹ فلو کرے گا آر میں سے تو کوئی کرنٹ فلو کر ہی نہیں رہا کیونکہ سرکٹ اوپن ہے تو یہاں پر وی ہمیں جو ریڈنگ شو کروا رہا ہے وہ پوٹینشل ڈیفرنس اکراس اس ریزسٹر نہیں ہے وہ تو زیرو ہے تو پھر وہ کس کی ریڈنگ ہے وہ اسی سیل کی جو ای 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 ہے اس کی ریڈنگ ایکشلی ہمیں یہاں پر وولٹ میٹر شو کروا رہا ہے مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک سیل ہے تو اس سیل میں سے کیا میں ابھی کوئی کرنٹ لے رہا ہوں کوئی کرنٹ نہیں لے رہا جیسے بھی میں اس بیٹری سے کوئی کرنٹ نہیں لے رہا تو اگر میں یہاں پر ایک وولٹ میٹر کو کنیکٹ کر دوں تو اب وولٹ میٹر مجھے جو ان دو ٹرمینل کے درمیان پوٹینشل ڈیفرنس دے گا اسے میں نام دے دوں گا ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس کا اور وہی میرے پاس کیا ہوگی وہی میرے پاس اس سیل کی ایم آف ہی ہوگی تو یہی کنڈیشن ہم یہاں پر شو کروا رہے ہیں کہ ابھی اس سیل کا جو ٹرمینل پوتینشل ڈیفرنس ہے وہی ایکچولی کیا ہے ہمارے سیل کی ایم آف ہی ہے تو اب میں یہاں پر ڈیفرنس جو ہے ایک تو یہ لکھ سکتا ہوں کہ ایم آف is always present even when no current is drawn from سیل آر بیٹری یعنی کہ ایم آف جو ہے وہ تو ہمیشہ ہی موجود رہے گی چاہے آپ اپنے سیل میں سے کوئی کرانٹڈرہ کریں چاہے آپ اپنے سیل میں سے کس طرح کوئی کرانٹڈرہ نہ کریں ایم ایف ہمیشہ موجود رہے گی لیکن جو پوٹینشل ڈفرنس ہے پوٹینشل ڈفرنس اکراس دس ریزسٹر آر وہ ابھی اگزسٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ کس کی ایکول ہے آئی آر کی ایکول ہے اور آئی تو یہاں پر زیرو ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ایم ایف ہے وہ ہمیشہ موجود رہے گی چاہے آپ اپنی بیٹری میں سے کرانٹ کو ڈرا کروائیں چاہے ڈرا نہ کروائیں لیکن جو پوٹینشل ڈفرنس ہوگا وہ کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا جب ہمارے پاس کرانٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا تو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سرکٹ اوپن ہوگا تو اوپن سرکٹ کے اندر ہمارے پاس جو ای ایم ایف ہوگی وہ تو ایکزسٹ کرے گی لیکن جو پوٹینشل ڈفرنس رہے گا وہ کیا رہے گا ہمارے پاس زیرو رہے گا تو ایک تو یہ ڈفرنس ہوگا دوسرا ڈفرنس یہ ہے ہمارے پاس کہ دیکھیں جب میرے پاس ای ایم ایف ہوگی سیل کی مثال کے طور پر ٹو وولٹ ہے فائی وولٹ ہے ٹویل وولٹ ہے جب سیل کی ای ایم ایف ہوگی تب ہی تو سیل اس قابل ہوگا کہ وہ ہمارے چارجز کو انرڈی پروائیڈ کر کے ہمارے سرکٹ کے اندر کرنٹ کو فلو کروا سکے اور جب ہمارے سرکٹ میں کرنٹ فلو کرے گا اسی ٹائم ہمارے اس ریزسٹر کے اکراس جو پوٹینشل ڈفرنس ہے وہ اپیر ہوگا it means ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیل کی ای ایم ایف ہوگی تب ہی ہمارے پاس جو پوٹینشل ڈفرنس ہے وہ ایگزسٹ کرے گا اگر ہمارے سیل کی ای ایم ایف نہیں ہوگی تو ہمارے پاس کس طرح کا کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گا اور کس طرح کوئی پوٹینشل ڈفرنس ہے وہ اگزسٹ نہیں کرے گا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ای ایم ایف جو ہے وہ وجہ ہے وہ کاز ہے جبکہ جو پوٹینشل ڈفرنس ہے اس لوڈ ریزسٹر کے اکراس وہ کیا ہے ایفیکٹ ہے اس ای 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 ایف کی وجہ سے جو ایفیکٹ پیدا ہو رہا ہے that is a potential ڈفرنس across this resistor تو اب آپ نے کیا کا ڈفرنس یاد رکھنا ہے کہ ای 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 ایف جو ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے چاہے آپ اپنی بیٹری یا سیل میں سے کرنٹ کو ڈرا کروائیں چاہے کرنٹ کو ڈرا نہ کروائیں لیکن اگر ہم کرنٹ کو ڈرا نہیں کروا رہے تو جو پوٹینشل ڈفرنس رہے گا کسی بھی سرکٹ ایلیمنٹس کے اکراس وہ کیا رہے گا zero رہے گا اور دوسرا ڈفرنس کیا ہے کہ ای ای ایü ای 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 ایف وجہ ہے جبکہ جو پوٹینشل ڈفرنس ہے وہ کیا ہے effect ہے یاد رکھنے والے points یہ ہیں کہ terminal potential ڈفرنس جو ہے وہ ای 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 ف کے برابر ہی ہوگا جب ہم کسی طرح کا کوئی کرنٹ جو ہے وہ ڈرا نہیں کریں گے لیکن اگر اسی سرکٹ کو میں کلوز کر دیتا ہوں تو اب تو ظاہری سی بات ہے یہاں پر current flow کر رہا ہے اب کیا ہوگا اب terminal potential difference equal ہوگا e minus rr کے اب ظاہری سی بات ہے current flow کر رہا ہے اب e میں سے یہ ایک factor کیا ہو رہا ہے minus ہو رہا ہے it means کہ جو vt یعنی کہ جو answer آ رہا ہے اس کو subtract کرنے کے بعد وہ کم ہو جائے گا as compared to e so when current is drawn then terminal potential difference is less than emf of the cell لیکن جب ہم اپنے cell کو charge کر رہے ہوتے ہیں جو batteries charge ہوتے ہیں تو during charging کیا ہوتا ہے کہ جو terminal potential ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن اس time جو cell کی emf رہتی ہے وہ کیا رہتی ہے ہمارے پاس کم رہتی ہے تو i hope so کہ آپ کو elektromotive force اور potential difference کیا ہوتے ہیں اور ان میں کہاں پر فرق آتا ہے اور کس طرح سے ہم میر کرتے ہیں اس چیز کا جوہاں کو idea ہو چکا ہوگا ملتے ہیں next lecture میں تب تک کیا لئے اللہ حافظ بہتید اللہ حافظ بہتید